آج جو میں آپ لوگ کے ساتھ جرنی اپنی شیئر کر رہی ہوں وہ تب کی ہے جب میں گئی تھی کلیفورنیا اپنی ہسمنٹ سے ملنے اور یہ ولوگ ہے تھوڑا سب پرانا اسلام علیکم میرا نام ہے سوبیا اور پاکستان کی زلہ پنجاب کے چھوٹی سے گاؤں سے میں بلونگ کرتی ہوں اور ابھی رہ رہی ہوں امریکہ میں اپنی بہتی پیاری چھوٹی سی فیملی کے ساتھ میری ہے بہتی پیاری تھی ان چھوٹی چھوٹی سی بیٹیاں اور یہ جو آج جرنی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے کلیفورنیا کی اور یہ خوبصورت سی جو شام آپ ڈھلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں نا یہ ہے کلیفورنیا کی میرے ہزبن ایک سال انہوں نے جوب کی ہے کلیفورنیا تو میں تب گئی تھی ان سے ملنے کے لیے اور انہوں نے مجھے اتنا گمیا پھیرایا کہ میری جب شادی ہوئی تھی ہم دونوں میاں بیوی بہت گمیا پھیرا کرتے تھے پھر ہماری ہو گئی جدائی ایک سال کی تو پھر انہوں نے یہ پوری قصر نکالی جب میں کلیفورنیا گئی تھی بڑا مزا آ رہا تھا ہم جب گئے تو ہیت نے اتنا گمیا پھر آیا اور جب میں نے اپنا یوٹیوب شروع کیا تھا تو تب میں بہت زیادہ اکیلہ فیل کیا کرتی تھی اور یہ اسی ہی ٹائم کی بات ہے جب میں نے یوٹیوب کی جرنی شروع کی تھی تب کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی ابھی تو اتنی سمجھ آتی ہے ابھی تو ہر ٹائم بیزی رہتی ہوں ابھی بھی اتنے زیادہ ولاگز ہیں جن کو ایڈیٹ کرنا ہے اور اپلوڈ کرنا ہے لیکن فرصت ذرا بھی نہیں ملتی یہ بھی ایک فن جرنی ہے جس کو میں بہت زیادہ انجوائی کرتی ہوں اور اپنے فن کے لیے کرتی ہوں کلیفورنیا میں ہمارا گھر لینے کا ارادہ تھا لیکن کلیفورنیا امریکہ میں اتنا سپنسیو والی جگہ ہے نا کہ بہت ہی مشکل سے افورڈ کوئی بندہ کر سکتا ہے تو وہاں کے تو رنٹ ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمارا پورا ارادہ تھا کہ یہاں پہ ہم گھر خرید لیں تو جب وہاں پہ گئے تو سارے پلان چوپٹ ہو گئے کیونکہ اتنا زیادہ مہنگا یہ کلیفورنیا تھا کہ آپ کی سوچ ہے تو میں نے پھر پلان یہ چینج کر دیا کہ ہم اریزونا سے پھر میں جورجیا واپس آگئی اور میرے ہزبن صرف ایک سال وہاں پہ جب میں کلیفورنیا آئی تو ہم روز اکثر ہی بیچ پہ نکل جائے کرتے تھے کیونکہ جہاں پہ ویڈ کے آفیسز تھے وہاں وہ بیچ کے پاس ہی تھے تو ہم روز سن سیٹ اور سن رائز کے ٹائم پہ چلے جائے کرتے تھے اور خوب انجوائے کرتے تھے اور ماروخ بھی اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے پھر ہم نے پلان کیا کہ یہاں پہ ایک آئی لینڈ ہے ہم وہاں چلتے ہیں تو پہلے ہم دو گھنٹے کی ڈرائیو کر کے اپنی گاڑی پہ وہاں جہاں پہ جہاز وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم گئے وہاں سے ہم نے پھر دو گھنٹے کا سفر تیک کیا جہاز میں تو پھر ہم پہنچے آئی لینڈ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی اور جہاز میں جاتے ہوئے اتنی ہی تھنڈ ہو گئی تھی کہ دل کر رہا تھا بس اوپر دو تین کمبل ہوں اور بس رام سے بیٹھ جائیں تو خیر ہم سب نے اس سفر کو بہت زیادہ انجوائے کیا تھا اور ہاتھ اتنے زیادہ سکڑ رہے تھے تھنڈ سے اور معروف پھر بھی اس ٹائم پہ بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی ہم نے وہاں پہنچ کے سوچا کہ پورا آئی لینڈ دیکھنا ہے تو کیا کریں پھر ہم نے ایک چھوٹی سی گاڑی کروائی اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس پہ بیٹھ کے ہم نے پورا آئی لینڈ دیکھا ڈیڑھ گھنٹے میں اتنا مزہ آ رہا تھا وحید نے یہ چلایا ایسے لگ رہا تھا کہ اپنی یہ چھوٹی سی گاڑی ہے اور جہاں مرضی کھڑی کر کے ہم کچھ بھی کر لیں یہ آئی لینڈ کتنا خوبصورت تھا کہ یہ نا ویڈیو اس کا انصاف نہیں کری اس کی خوبصورتی کا تو ابھی بھی میں دیکھ رہی ہوں مجھے وہ ٹائم یاد آگیا کتنا خوبصورت یہ ٹائم تھا ہم نے بھی اپنی اور مطلب سب کی ویڈیو بنائی میں نے سب کی ویڈیو بنائی تاکہ یہ ویسے میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اپلوڈ کروں گی یہ بس اپنی میموری کے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن آج آپ سب لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ میری میموری بھی سیف رہے جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کتنا گمائیا پھرایا ہمیں تو بچپن میں یہ موقع نہیں ملا ہم میں ایک گاؤں سے آئی تھی اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ امریکہ چلی جاؤں گی بس اللہ پاک بہت ہی رحمان اور رحیم ہیں ہم جو سوچتے ہیں اس سے بھی بہتر اللہ نے پلان کیا ہوتا ہے تو بس اللہ کے ہر حال پہ اللہ کی مطلب ہر عطا پہ اور ہر حال پہ ہم سب کو خوش ہونا چاہئے اور اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ شکر بہت بڑی ایک چیز ہے جو آپ کو کہیں پہ بھی پہنچا دیتی ہے اور ابھی ہم جہاز کا ویٹ کر رہے تھے واپسی پہ جو کہ ہمیں ویٹ کرنا تھا سارے پہنچ چکے تھے جہاں پہ جہاز کو آنا تھا تو وہاں پہ ماروخ نے دیکھا ایک پپی کو وہ اتنی خوش ہو رہی تھی پہلی بار وہ کتے کو ہاتھ لگا رہی تھی اور مجھے بھی کہہ رہی تھی کہ آپ بھی ہاتھ لگاؤ تو بس پھر میں اس کا کونفیڈنس بہال کرنے کے لیے کتے کے ساتھ کھیل رہی تھی بس ابھی ہم جا رہے تھے گھر کی طرف واپس بہت زیادہ تھک گئے تھے ہم نے کبھی بھی بچوں کے ڈر سے اپنے سفر اور انٹرٹینمنٹ کو ختم نہیں کیا اور میں ابھی خود کو بڑا وہ اپریشیئٹ کرتی ہوں شکر ہے کبھی نہیں کیا اس وجہ سے ابھی ڈر بھی نہیں لگتا تین بچوں کے ساتھ بھی ملتے ہیں اگلے ولوگ بائے اور اگر آپ نے اتنی لمبی کہانی سنی ہے تو جانے سے پہلے سبسکرائب کرنا مت بولے گا